بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین وفاہرین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے درس کا انوان محقق فانی و صاحب جواہر کے نقد میں فقہہ کے کلام کا جائزہ گزشتہ درس کے اندر بھی ہم نے فقہہ کے کلام کا جائزہ لے رہے تھے اور شیخے توسی کے کلام کو بیان کیا اور شیخے انساری کا جو اس پر تبصرہ تھا اور جو شواہد وہاں سے بیان کیے گئے صاحب جواہر کے نقد میں اس طرح محقق فانی کے نقد میں آج اسی بحث کا تسلسل ہے فقہہ کے کلام کا جائزہ لیتے ہوئے مزید بذرگان کی کلام کی طرف جائیں گے اور اس طرح آج کے درس کے جو اہم انوان ہیں ان میں سے پہلا انوان فقہہ کے کلام سے ابن عدری سے ہلی کے کلام کا جائزہ لیا جائے گا اور اسی طرح شیخے انساری کا ابن عدری سے ہلی کے کلام پر جو تبصرہ ہے اسے پیش کیا جائے گا اور فقہہ کے کلام سے ابن زہرہ کے کلام کا جائزہ اور پھر اسی کلام پر تبصرہ شیخے انساری کا اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تو چلتے ہیں ابن عدری سے ہلی کے کلام کی طرف کہ وہ معاتات کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَقَالَ فِسْسَرَائِرِ بَعْدَ ذِكْرِ اَعْتِبَارِ الْعِجَابِ وَالْقَبُولِ وَعْتِبَارِ تَقَدُّمِ الْاَوَّلِ عَلَتْثَانِي مَا لَفْزُ کتاب سرائر کے اندر میں ادری سے ہلی فرماتے ہیں کس بحث کے بعد فرماتے ہیں جب وہ ایجاب اور قبول کے اعتبار کو بیان کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اول کا یعنی ایجاب کا تقدم ثانی یعنی قبول پر معتبر ہے اس کو بیان کرنے کے بعد وہ جو ان کے کلمات ہیں وہ اپنے ان کلمات اور الفاظ سے یوں بیان کرتے ہیں مسئلے کو فَإِذَا دَفَعَ قِتَ عَتَنِ الْاَلْوَقْلِ وَالَشَّارِبِ کہ جب وہ شخص جو ہے کچھ پیسے کچھ دینار یا سکے دف کرتا ہے دیتا ہے سبزی فروش کو یا پانی فروش کو دیتا ہے جو پانی بیچ رہا ہے فَقَالَ عَتِنِ اور اسے کہتا ہے کہ مجھے عطا کرو یہ سبزی یا وہ پانی فَإِنَّهُ لَا يَقُونُ بَيْعَنْ وَلَا عَقْدَرِ تو یہ بے اور عقد نہیں دیکھیں میں درستہ ہلی کے اس طرح سراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایتا ہے یہ جو آخذے یہاں پر یہ بے اور عقد کی صورت نہیں رکھتے اور کیوں؟ لیانا الْعجاب والقبول ما حصلہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اجاب و قبول جو یہاں پر معتبر تھا ایک بے اور عقد کے لیے وہ یہاں پر دونوں حاصل نہیں ہے پتلیادہ جب شرط یہ حاصل نہیں ہے تو ہم اس معاملے کو بے یا عقد حساب نہیں کر سکتے وَقَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحَقْرَاتِ اور اسی طرح تمام باقی وہ چیزیں کہ جو حقیر ہے قیمت کے اعتبار سے نیچے ہیں وَسَائِرُ الْعَشِيَا مُحَقْرَنْ قَانَا وَغَيْرَ مُحَقْرَ بلکہ اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں ابن عدری شہلی فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام باقی چیزیں پھر چاہے وہ محقر ہوں چاہے غیر محقر ہوں چاہے قیمت کے اعتبار سے بالاتر ہوں چاہے قیمت کے اعتبار سے نیچے ہوں مِن افتیاب وَلْحَيوان وَغَيْرِ ذَلِكَ وہ غیر محقر چیزیں کہ جو قیمت کے اعتبار سے سقیل ہیں اور قیمت کے اعتبار سے اس حقیر کے نسبت جو ہے وہ عظیم ہے وہ ان میں سے مثال دیتے ہیں جیسے لباس ہے جیسے حیوان ہے اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں جن کی قیمت بہت اوپر ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام ان چیزوں کے اندر یہ معاملہ بے اور عقد واقع نہیں ہوں سکتا پھر کیا ہے یہ کس بات کا افادہ کرتا ہے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَقُونُوا عِبَاحَةً لَهُ ہاں یہ فقط اس کے لئے عباحے کا فائدہ مند ہے عباحہ ہے یہ فقط فَيَتَصَرَّفُ قُلُّن مِنْهُمَا فِي مَا أَخَذَّهُ تَصَرُّفًا مُبَاحًا پھر ان میں سے ہر ایک تصرف کرتا ہے چونکہ مباح ہے لہذا وہ تصرف کرتا ہے اس چیز کے اندر جسے اس نے اخذ کیا ہے کیسا تصرف تصرف مباحا ایک مباح نوئیت کا تصرف وہ اس کے اندر انجام دیتا ہے اور آیا وہ مفید ملکیت بنتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اس کی ملکیت ہو یا اس کی ملکیت میں وہ داخل ہو اب یہ مفید عباحہ ہے مفید ملکیت نہیں ہے بیوراقد نہیں ہے تو لہذا فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کرے فِي مَا بَضَلَّهُمْ اس چیز کے اندر جس کو اس نے بازل کیا ہے یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ جو ابن عدریس ہلی کا کلام ہے یہ معاتات کو بیان کر رہا ہے اور وہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر ابن عدریس ہلی نے بیر کی بحث کرتے ہوئے اس کے شرائط کو جا کر بیان کیا ہے یعنی ایجاب و قبول کی جب بات آئی ہے وہاں پر اس معاتات کو اس پر متفرع جانا اور اس معاتات کے مسئلے کو بیان کیا اور کہا کہ اس کے اندر ایجاب و قبول حاصل نہیں ہے لہذا یہ بیر نہیں ہے یعنی جتنے بیر کے دیگر چیزیں ہیں شرائط اور اجزاء ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں یعنی قصد تملیق بھی یہاں پر ہے اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اجابے قبول یہاں پر حاصل نہیں ہے لہذا یہ بیہ نہیں ہے عقد نہیں ہے اور مفید اباحہ ہے پس انہی بیانات سے کچھ چیزیں روشن ہو جاتی ہیں ہمارے لئے کہ ایک طرف سے مفید ملکیت نہیں ہے مفید اباحہ ہے موقع کے ثانی کی بات رد ہوتی ہے جو کہہ دیتے کہ مفید ملکیت ہے لہذا ان کی توجی رد ہوتی ہے یہاں سے اور اس طرح صاحب جوا ہے اور جو کہہ رہے دے کہ محل نظام وہاں ہے جہاں قصد تملیق نہ ہو تو وہ بھی بات یہاں سے دروا کے رد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے فرماتے ہیں کہ لیند الملک اللہ نیحس اللہمہ اب آپ دیکھیں کہ خود سراحت ہے اس عبارت کے اندر کہ ملکیت ان دونوں کے لئے حاصل نہیں ہے اس لیے یہ چیز اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی فقط ان میں سے ان کے لئے مباہ اباہے کا باعث ہے اور وہ رجوع کا حق رکھتے ہیں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو یہاں آگے ابن عدریس ہلی کے اس کلام سے جو نقطہ واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ معاتات عقد فاسد بھی نہیں ہے یعنی جہاں یہ معاتات مفید ملکیت نہیں ہے اور اباہے کا فقط فائدہ دیتی ہے یعنی مفید ملکیت نہیں ہے اور کہا کہ یہ جو ہے وہ بے اور عقد نہیں ہے تو وہاں انہی کے کلام سے یہ بات بھی روشن ہوتی ہے کہ معاتات ایسا نہیں ہے ایک ایسا عقد ہو کہ جو فاسد ہو ہم نے کہا کہ یہ عقد نہیں ہے یہ بے نہیں ہے ہاں یہ نہیں کہا ہم نے کہ یہ عقد ہے اور عقد فاسد ہے کوئی چیز بھی اس پر مترتب نہیں ہوتی کسی چیز کا بھی یہ افادہ معاملہ نہیں کرتا نہیں ہم نے ایسے نہیں کیا ابن عدریس کے کلام سے یہ بات روشن ہے یہ جو معاملہ ہے یہ عقود فاسدہ میں سے بھی نہیں ہے کیوں لینہو لوکان عقد فاسدن اگر یہ عقد فاسد ہو تو پھر تصرف صحیح نہیں ہوگا اس چیز کے اندر کہ جو چلی گئی ہے ہر ایک کی طرف منہما ان دونوں میں سے یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف جو چیز گئی ہے اس کے اندر تصرف بھی درست نہیں ہوگا اگر یقد فاسد ہو یعنی کسی بھی چیز کا اثر اس پر مترتب پھر نہیں ہونا چاہیے جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ کس بنیاد پر ہے یہ اباہی کی جہد پر معاملہ ہے یعنی مفید اباہا ہے اور فرماتے ہیں کہ انتہا یہاں پر منتحی ہوتا ہے ابن عدرس ہلی کا کلام اور شیخ انساری رحمت اللہ علیہ اسی ابن عدرس ہلی کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے صاحب جوائر کے رد پر شواحد بیان کرتے ہیں شاہد اول یہ ہے ابن عدرس ہلی کے کلام کے اندر کہ فَإِنَّ تَعْلِي لَهُ عَدَمَ الْمِلْكِ بِعَدَمِ حُصُولِ الْعِجَابِ وَالْقَبُولِ یہ ان کا علت بیان کرنا کہ ملکیت نہیں ہے اس لیے کہ عجاب و قبول یہاں پر حاصل نہیں ہے یہ ان کی علت بیان کرنا يَدُلُّ عَلَى عَنَّا لَيْسَ الْمَفْرُوضُ مَا لَوْ لَمْ يُقْسَدْ التمدیق فرماتے ہیں کہ یہ ان کا تعلیل اس طرح بیان کرنا دلالت کرتی ہے اس بات پر مفروض وہ مورد نہیں ہے جہاں تملیق کا ارادہ نہ کیا گیا ہو یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا پس یہ جو معاملہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مفید ملکیت نہیں ہے کیونکہ عجاب و قبول حاصل نہیں ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ مفروض ایسا مورد نہیں ہے کہ جہاں قصد تملیق نہ ہو بلکہ مفروض یہاں وہ مورد ہے کہ جہاں قصد تملیق ہے لہذا یہاں پر اگر قصد تملیق نہ ہوتا تو پھر ضرورت نہیں تھی عدم ملکیت کے لیے اس طرح سے دعلیل بیان کرنے کی یعنی پھر یوں ہی کہہ دیتے کہ جب یہ معاتات اور یہ معاملہ وہاں ہو رہا ہے کہ جہاں قصد تملیق ہی نہیں ہے تو یقیناً جب قصد تملیق نہیں ہے تو یہ مفید ملکیت نہیں ہوگا نہیں نہیں ہے کہ یہاں پر اس طرح سے وہ دلیل قائم نہیں کر رہے عدم ملکیت پر بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ ہجاب وقبول حاصل نہیں ہے لذا وہ مفید ملکیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں تمام کی تمام موجود ہیں یعنی معاملہ وہاں ہونے جا رہا ہے جہاں ان دونوں کا قصد تملیق کا ہے لیکن چونکہ عجاب و قبول نہیں ہے لذا مفید ملکیت نہیں تو پس یہاں پر صاحب جوائر والی بات رد ہو جاتی ہے کہ صاحب جوائر فرما رہے تھے کہ مشہور جب کہتے ہیں کہ معاتات مفید عباہ ہے تو ان کا فرض وہاں ہے جہاں قصد تملیق نہیں بلکہ قصد عباہ ہے تو یہ صاحب جوائر کی بات یہاں پر رد ہو جاتی ہے اور اگلی مرحلے میں شیخ انساری رحمت اللہ علیہ ایک اور شاہد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں یعنی اس کے باوجود کے ان کا اس کو ذکر کرنا یعنی اس مسئلے کو اس معاملے کو کہاں پر ذکر کر رہے ہیں عقد کے شروط کے اس دائرے میں اس کو بیان کرنا ابن عدیس حلی کا یدلو علامہ پر کرنا یہ خود دلیل ہے اس بات پر جس کو ہم بیان کر چکے ہم نے کیا کہا کہ معاتات کے اندر قصد تملیق ہے اور یہ مشہور کی نظر میں جہاں قصد تملیق ہے وہاں یہ مد نظر ہے اور مشہور سے مفید عباہ جان رہا ہے یعنی جہاں پر سیغہ نہ ہو اجاب و قبول نہ ہو اور فقط کمی جو ہے اس کے اندر اجاب و قبول کی جہد سے ہے سیغے کی جہد سے ہے نہ یہ کہ قصد تملیق نہیں ہے لہذا ان کا اس مسئلے کو ایسی جگہ بیان کرنا کہ جہاں عقد کے شروط بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی اجاب و قبول کی شرط بیان کی جا رہی ہے وہاں پر اس مسئلے کو لا کر بیان کرنا اور کہنا کہ یہ شرط اس کے اندر نہیں ہے لذا مفید ملکیت نہیں ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پس فقط اور فقط سیغہ اس کے اندر نہیں ہے اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ یہ مفید ملکیت نہیں باقی تمام شروط یہاں پر موجود ہیں یعنی وہ قصد تملیق بھی یہاں پر موجود ہیں اب یہاں پر ایک اشکال اور ایک تواہم سامنے آتا ہے جس کا جواب دینا چاہتے ہیں شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَا فِي دَالِك یہ جو مطلب ہم نے بیان کیا یعنی دالے سے مراد کیا ہے یعنی ابن عدریس کے کلام کو اس بات پر حامل کرنا کہ معاملہ کرنے والے قصد ملکیت رکھتے ہیں یعنی ابن عدریس کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ نے کیا مفروض لیا کہ بات وہاں پر ہے اس معاملے کی جہاں قصد تملیق ہے یہ ابن عدریس کے کلام سے اس طرح کی جو بات کا ایک افادہ حاصل ہو رہا ہے کہ معاملے کو وہاں جانا جا رہا ہے جہاں قصد ملکیت ہے یہ بات منافع نہیں لکتی قول لہو خود ابن عدریس کے اس قول سے کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے یعنی درواقع آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ بات ابن عدریس کے کلام میں موجود ہے کہ ابن عدریس اس مسئلے کو وہاں جان رہے ہیں کہ جہاں قصد ملکیت وہ رکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصد ملکیت ہونے کے باوجود یہ جو معاملہ ہے وہ مفید ملکیت نہیں ہو رہا یعنی یہاں پر ملکیت مترتب نہیں ہو رہی معاتات کے اندر تو لہٰذا اس ادوار سے کیا ہونا چاہیے فاسد ہونا چاہیے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے تو کیا ان کے درمیان منافعات نہیں پائی جاتی یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے یہ کہنا کہ ابن عدریس کے اس کلام میں یہ بات روشن ہوتی ہے کہ معاتات کو وہاں وہ تصور کر رہے ہیں کہ جہاں قصد ملکیت ہے یہ منافعات نہیں رکھتی بات ان کی اس قول سے ان کی اس بات سے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ معاتات اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب یہ کہا کہ اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے یعنی من جمیل جہاد اس کو فاسد جانا جائے یہاں تک کہ یہ ملکیت کا فائدہ بھی نہ دے حتی اباہے کا فائدہ بھی نہ دے عقد فاسد یعنی جہاں کوئی اثر مترتب نہ ہو اس معنی کو رد کرنے کے لیے آغا نے ابن عدریس ہلی نے فرمایا کہ لیسا حاضر من اقود الفاسدہ یہ اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے ہاں ایک طرف سے انہوں نے مراد کیا لی اگر ہم کہتے ہیں کہ ابن عدریس کی اس بات سے کہ جب یہاں قصد ملکیت کو نظر میں رکھا جا رہا ہے اور وہ ملکیت مترتب نہیں ہو رہی تو یہ فاسدہ میں سے ہے اگر فاسدہ سے مراد یہ کہ ملکیت مترتب نہیں ہو رہی تو ہاں اس جیسے اس کو آپ کہہ جاتے ہیں کہ یہ اقود فاسدہ میں سے لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے تو یہاں پر اس لئے کی مراد یہ ہے کہ تمام جہاد سے آپ اس کو اگر فاسد جانے کہ حتی اباہہ بھی اس پر مترتب نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ابن عدریس فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے تو فقط اقود فاسدہ میں سے اس اعتبار سے جانا جائے کہ اس پر ملکیت مترتب نہیں ہے تو یہ بات درست ہے لیکن اس اعتبار سے کہ یہ جمیل جہاد سے فاسدہ ہے حتی اباہہ کا فائدہ بھی نہیں دیتا نہیں فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ اقود فاسدہ میں سے نہیں ہے تو یہاں ابن عدریس علی کی بات کے بعد ابن زہرہ کا کلام شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ ابن زہرہ کے کلام میں بھی شواہد موجود ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں کہ صاحب جواہر کی بات درست نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وَقَالَ فِي الْغُنِيَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْعِجَابِ وَالْقَبُولِ غنیا کے اندر ایجاب و قبول کے بیان کرنے کے بعد ابن زہرہ فرماتے ہیں کہاں پر فی عداد شروط سحط انعقادل بے جہاں بے کے انعقاد کے صحیح ہونے کی شروط کو وہ بیان کر رہے ہیں اور ان کی شمارش کر رہے ہیں ان کی تعداد کو لسٹ کر رہے ہیں کہ ایک بے جب صحیح منحق دھو تو اس کے شروط کیا ہے اس مسئلے میں ایجاب و قبول کو جب وہ بیان کرتے ہیں ان شروط میں سے ایک شرط کے عنوان سے اور جہاں وہ ایجاب و قبول کو ان شروط میں سے ایک شرط بیان کرتے ہیں مثلا بیع کی جو صحیح صحت کی جو شروط ان میں سے مثال کے طور پر قطراضی و معلومیت العوضین یعنی وہ اس طرح شروط بیان کرتے ہیں کہ دونوں کی رضایت ہونی چاہیے اور یہ بیع کی صحت کے لیے شرط ہے اور پھر عوضین معلوم ہونے چاہیے سامن اور مسمن معلوم ہونے چاہیے یہ شرائط بیان کرتے ہیں اور اسی طرح وَبَعْدَ بَيَانِ الْاِحْتَرَاضِ بِكُلِّ الْمِنِ شُرُوتَ وَبَعْدَ بِكُلِّ الْمُعَامَلَتِ الْفَاقِدَتِ الْلَحُو اور پھر وہ اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ جب وہ احتراز کرتے ہیں ان شروط میں سے ہر ایک شرط کے ذریعے احتراز کرتے ہیں خود کو بچاتے ہیں اس معاملے سے وہ دوری اختیار کرتے ہیں احتراز کرتے ہیں جو یہ شروط نہیں رکھتا ظاہر ہے جب وہ شروط بیان کرتے ہیں تو اب ہر شرط جب کسی معاملے میں فاقد ہوگی تو اس معاملے سے وہ احتراز کرتے ہیں کیونکہ وہ شرط اس کے اندر نہیں ہے تو جہاں یہ شروط بیان کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ہر شرط سے وہ احتراز کرتے ہیں اس معاملے سے جو وہ شرط نہیں رکھتا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد وہ غنیہ کے اندر جو فرماتے ہیں مَا حَضَ لَفْزُهُ ان کے وہ کلمات اس طرح سے ہیں کہ وَعْتَبَرْنَا حُصُولَ الْعِجَابِ وَدْقَو ہم نے مُعْتَبَرْ جانا ہونا چاہیے تب جا کر وہ مؤثر ہوگی اور مفید ملکیت ہوگی اب یہاں پر چونکہ وہ ہر شرط سے احتراز کر رہے تھے ایسے معاملے سے جس میں یہ شرط نہ ہو تو یہاں پر وہ دو چیزوں سے احتراز کرتے ہیں اسی شرط کے ساتھ اسی شرط کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلی چیز یہاں پر بابِ استعجاب اور ایجاب بابِ استعجاب اور ایجاب استعجاب یعنی مشتری طلبِ ایجاب کرتا ہے اور اس طرف سے بائے ایجاب جاری کرتا ہے اس کی درخواست کو نظر میں رکھتے ہوئے یہاں پر فقط استعجاب اور ایجاب ہے اسی معاملے سے احتراز کرتا ہے کون ابن زہرہ کتابِ غنیہ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ بابِ استعجاب اور ایجاب خارج ہے یعنی چونکہ اس کے اندر قبول نہیں ہے لہذا یہ معاملہ جو ہے یہ ایجاب و قبول کی شرط نہیں رکھتا لہذا یہ خارج ہے اس صحیح معاملات کے لسٹ سے اچھا فرماتے ہیں کہ کس طرح وہ تحرز کی یہ بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تحرزاً عن القول بِعِنِعْقَادِ بِلِسْتِدَعَاءِ مِنِ الْمُشْتَرِی تحرز کرتے ہوئے اس قول سے کہ بے مناقض ہے مشتری کی جانب سے درخواست کرنے سے کہ وہ ایجاب کی درخواست کرتا ہے والیجاب من البائے اور اس طرف سے بائے ایجاب جاری کرتا ہے کس طرح سے فرماتے ہیں کہ بِعَنِيَقُون وہ کہتا ہے مشتری کہ بے انی ہے بے الف اس کو مجھے بیچو ایک ہزار دینار کے مقابلے میں مثلا فَيَقُول اور اس طرف سے بائے کہتا ہے کہ بے تو کا بے الف میں نے تجھے یہ ایک ہزار دینار کے مقابلے میں بیچی تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک طرف سے اس نے درخواست کی ایجاب کی ایجاب جاری کرنے کی اور بائے نے ایجاب جاری کر دیا یہاں پر ابن زہرہ اس قول کو کہ یہاں بے مناقض ہے اس کو اس سے احتراز کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ وہ ایجاب و قبول کی شرط یہاں پر حاصل نہیں ہے حرما دیں کہ فَيَنَّوْ لَا يَنَاقِدُ بِذَالِق یہ بے مناقض نہیں ہوگی یہاں سے اس طرح سے بلکہ یہاں مشتری کو اس کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ اشترائے تو او قبل تو وہ اس کو قبول جاری کرنا چاہیے حتیٰ یا ناقض تاکہ یہ آقد کیا ہو جائے مناقض ہو جائے تو پس جہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ایک چیز جس کو وہ خارج کرتے ہیں وہ جس سے وہ تحرز کرتے ہیں وہ یہ ہے پھر دوسری چیز بابِ معاتات وَاَحْتَرَاظًا أَيْدًا اَنِ الْقَوْلِ بِنِقَادِ بِالْمُعْتَاتِ اور احتراز کرتے ہیں نیز اس بے کے منعاقض ہونے کے مطلب سے بِالْمُعْتَات مُعْتَات کے ذریعے یعنی جہاں فقط عمل ہے فعل ہے عجاب و قبول نہیں ہے اس کو بھی خارج کرتے ہیں نَحْوْا أَنْ يَدْفَعِلَ الْبَقْلِ مثلا ایک شخص پکلا کو سبزی فروش کو کوئی پیسے دے دے وَا يَقُول اور کہے کہ عجاب و قبول کی شرط بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں خارج ہیں معاتات کو انہوں نے بے سے خارج کر دیا اور کہا بے جو کہ مفید ملکیت ہے معاتات کو انہوں نے مفید ملکیت نہیں جانا اسی عبارت کے ذریعے اور اسی احتراز کی صورت میں آگے ابن زہرہ کا کلام بھی باقی ہے جو آگے دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر دوبارہ ابن زہرہ کی کلام کے باقی اسے ہم بیان کریں گے اور شیخ انساری پھر جو تفسرہ فرما رہے ہیں ہم ان تفسرے کی طرف بھی جائیں گے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ